سیاسی جماعتوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کے لیے وقت بدلتا رہتا ہے ابراہم لنکن ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے پہلے امریکی صدر تھے انہوں نے خانہ جنگی کے دوران ملک کی قیادت کی امریکی یونین محفوظ رہی اور غلامی کا خاتمہ ہو گیا جنگ کے بعد سیافہ مردوں کو سرکاری طور پر ووٹ ڈالنے کا حق ملا تو انہوں نے ریپبلکن پارٹی کی حمایت کی یہ پارٹی اس وقت غلامی سے آزاد ہونے والوں کے شہری حقوق کے تحفظ کے لیے پرعظم تھی اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی میں ایسے لوگ تھے جو سفید فارم نسل پرستی کے حامی اور سیاہ فارموں کے لیے شہری حقوق کے خلاف تھے بیسمی صدی میں حالات بدلنا شروع ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے فرانکلن ڈی روزویل جو پہلی بار انیس سو بتیس میں صدر منتخب ہوئے تھے انہوں نے سیاہ فارم شہریوں کے لیے اپنی پارٹی کو زیادہ پرکشش بنایا اور ملک کو معاشری دباؤ سے نکالنے کے لیے اقتامات کیے جب یہ سب ہو رہا تھا بہت سے ریپبلکنز کے لیے شہری حقوق کی اہمیت کم ہو گئی انیس سو چھتیس میں صدر روزویلٹ کے لیے سیاہ فارموں کی حمایت میں اضافہ ہوا اس کے بعد سے ہی ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کے لیے سیاہ فارم شہریوں کی حمایت مضبوط رہی ہے ایک اور بڑی تبدیلی کا آغاز انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ہوا سیول رائٹس ایکٹ انیس سو چونسٹھ اور ووٹنگ رائٹس ایکٹ انیس سو پیسٹھ ڈیموکریٹک صدر لنڈن بی جانسن کی طرف سے دباؤ ڈالنے پر دونوں جماعتوں کے تعاون سے منظور ہوئے ان ایکٹس کے بعد نسلی تفریق کے حامی سفید فارم بڑی تعداد میں ڈیموکریٹک پارٹی چھوڑ کر ریپبلکن پارٹی میں شامل ہونے لگے جس نے ملک کی جنوبی ریاستوں میں ریپبلکن اکثریت پیدا کر دی جدید سیاسی منظر نامہ ایک صدی پہلے کے مقابلے میں بلکل الٹ ہے سیاہ فارم امریکی اس وقت بڑی تعداد میں ڈیموکریٹس کی حمایت کرتے ہیں جبکہ ریپبلکن پارٹی کو زیادہ تر سفید فارموں کی حمایت حاصل ہے